بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے اب میں بلا تخیر ختاب کے لئے دعوت دیتا ہوں فضلت الشیخ شہزادہ اہل حدیث سلف صالحین کی یادگار تصویر فاضل ناجوان استاد محترم مولانا حافظ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظ اللہ تعالی ان کے اختاب سے قبل اپنی بداری کا ثبوت دیں تاکہ شیخ صاحب کو پتا چلے بھی آپ سننے کے لئے تیار ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رسالت مقام مصطفی مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد اشرف شہزاد صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمارنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا غادي له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم سل على محمد وازواره وذریتہ كما سليت على آل ابراہیم وبرک على محمد وازواره وذریتہ كما بارکت على آل ابراہیم انك حمید مجید رب شرح لي صدري ویسر لي امري وحد العقدة من لسان يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم اما بعد فان خیر الحديث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثت بدعه وكل بدعة غلاله وكل غلالة في النار اعوذ بالله السمی العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَادَمِينَ اللہ سبحانہ وتعالی بڑی ہی قدردان ذات ہے جو اپنے بندوں کی بڑی قدر کرتا ہے اتنی قدر کرتا ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ ایک آدمی کو میں نے جنت میں اچھلتا ہوا دیکھا ہے میں نے پوچھا یہ بڑا خوش ہو رہا ہے یہ کیسے جنت میں آئے تو آپ فرماتے ہیں جبریل امین نے مجھے بتایا کہ اس نے راستے سے کانٹے دار جو درخت تھا مسافروں کو تنگ کرتا تھا راستے کے درمیان میں تھا اس نے اس کو کار دیا بس اتنی سی نیکی کی اللہ نے اتنی قدر کی اللہ نے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دی یعنی اللہ پاک قدردان ہے اللہ پاک کیا ہے اور اللہ رب العزت کو وہ بندے پسند ہیں جو قدردان ہوں اللہ رب العزت قدردان ہے ہمارا انشاءاللہ ساتھ تیس سے پینتیس منٹ رہے گا ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ اللہ پاک قدردان ہے اور اللہ پاک کس کو پسند کرتا ہے قدردان کیا نہیں جس پہ کوئی احسان کر دے تو وہ اس کے احسان کو یاد رکھتا ہے کوئی بھی آپ پہ احسان کر سکتا ہے آپ ادھر سے جا رہے ہیں کوئی اپنی گاڑی میں آپ کو بٹھا کے کہیں چھوڑ آئے جدر آپ جانا چاہتے ہیں تو یہ اس کا احسان ہے یعنی جس جس نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے آپ کے دل میں حیاء ہونا چاہیے اس کا اور نبی رحمت علیہ السلام کی یہ عظیم سنت ہے کہ آپ بڑے قدردان تھے اس لئے قدردانوں کے لئے اللہ نے مقام رکھا ہے اللہ حبول عزت نے قرآن مجید کے اندر فرمائے سیج زلہ الشاکرین اللہ قدردانوں کو بہتر بدلہ دے گا نہ شکرے نہ مک حرام ان کے بارے میں تو اللہ نے کہا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے ہیں یہ حلاق ہو جائے یہ تباہ ہو جائے یہ برباد ہو جائے کیوں؟ مَا أَكْفَرَا یہ کتنا نہ شکرہ ہے اس میں کوئی احسان کرے تو یہ اس کے احسانوں کے بدلے کی بجائے اس کے ساتھ ہی زیادتی شروع کر دیتا ہے اس کی عزت کا ہی ڈاکو بن جاتا ہے یہ تو اپنے اندر میں اور آپ ہی خوبی پیدا کریں جس برطن میں کھانا ہے آگے والی بات میں نہیں کرتا آپ جانتے ہیں اس کی عزت کا خیار رکھنا ہے نمک حرامی نہیں کرنی نمک حرامی نے میرے معاشرے کا بیڑا غرق کر دی ہے ہمارا دین یہ سبق نہیں دیتا جس نے آپ پہ احسان کیا ہے آپ اس کے احسان کو یاد رکھیں نبی رحمت علیہ السلام کو یہی تربیت دی گئی اور آپ نے ہمیں یہی تربیت دی ہے اللہ حب العزت نے یہی فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ہر پیغمبر کی طرف ہم نے یہ وئی کیے کونسی وئی بلی اللہ فعبدوکم من الشاکرین اللہ پاکی ہی عبادت کرو اور اپنے آپ کو قدردان بنا لو دوسروں کی قدر کرو جو آپ پہ احسان کرے اس کے کیا کرنا ہے قدر کرنا ہے نبی علیہ السلام فرماتے من سنائلیکم معروفا فکافئوہو جو آپ پہ احسان کرتا ہے اس کو اس کے احسان کا پورا پورا بدلہ دو فَإِلَّمْ تَفَالُوْا اگر تم احسان نہیں کر سکتے تو فَدُوْ لَهُوْا کم از کم اس کے لئے دعا ہی کر دو کم از کم اس کے لئے دعا ہی کر دو یار اس نے میرا بھلا کی ہے مجھ پہ اتنے احسان کی ہیں یار اللہ اس کے مال جان میں برکتیں ڈال اس کی عزت کی حفاظت کر چے جائے کہ بندہ ایک گھر میں کھانا بھی کھائے آتے جاتے وہ دعوتیں بھی کھائے اور آخر کے اندر انہی کی عزت کا ڈاکو بان کے نکلے نبی رحمت علیہ السلام تو یوں تک فرماتے ہیں لَا يَشْكُرُ اللَّهَمَ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ اداکاری نہیں سکتا جو اللہ کے بندوں کا قدر دان نہیں ہے وہ اللہ کی قدر کیا کرے گا وہ اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا جو اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مَن لَمْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَةَ لَمْ يَشْكُرِ الْقَسِيْرَةَ جو چھوٹے سے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ بڑے کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا اب یہ عادت آپ نے بنانی ہے کہ مجھ پہ جو بھی احسان کرے گا نا میں نے اس کے لیے کم از کم دعا ضرور کر لی احسان کا اس کو بدلہ دینا ہے جب ہم بندوں کے احسان کا شکریہ ادا کرنے والے بنیں گے تو پھر اللہ کا ہم شکریہ ادا کر سکیں گے واقعہ تانی جو نمک آرام ہوتا ہے بد تمیز ہوتا ہے اس کی نمازوں کے اندر بھی لذت نہیں ہوتی اس کے صدقات و خیرات کے اندر بھی لذت نہیں ہوتی اس کے روزوں کے اندر بھی اس کو لذت نہیں ملتی اس لیے اپنے آپ کو میں اور آپ قدردان بنائیں نبی رحمت علیہ السلام کی عظیم سنتِ آپ کا دردان تھے آپ پہ جو بھی احسان کرتا تھا آپ اس احسان کو یاد رکھتے تھے کیسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نم فعما انہو ما فرماتے روایہ سیئل بخاری میں کہتے ہیں میں اپنی خالہ مہمونہ کے گھر میں نے رات گزاری تو نبی علیہ السلام بھی اسی گھر میں تحجد کی نماز کے لیے آپ کے بیدار ہونے سے پہلے میں نے مسلے کا بھی انتظام کر دیا آپ کے لیے وضو کا پانی بھی رکھ دیا نبی علیہ السلام بیدار ہوئے اتنا سا کام کیا ہے وضو والا پانی آپ کے لیے رکھا ہے یہ احسان کیا یا نہیں کیا ہمیں تو تھوڑی سی عزت مل جائے نا تو ہم جس طرح میرے ایک شگیرد نے سیال پور مجھے کا کہ استاد محترم تھوڑی سی عزت مل جائے تو بندے کو اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہیے ماری وہ ہے دو چار سلام ہمیں زیادہ ہو جائیں تو ہم اپنی اوقات بھول جاتے ہیں ہم یہ تکلیف محسوس ہی نہیں کرتے کہ پتہ ہی کر لیں یہ مجھ پہ احسان کیا کس نے لیکن نبی رحمت علیہ السلام پانی لینے کے لیے اٹھے ہیں تو دیکھا ہے پانی کا انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے آپ نے پوچھا ہے میمونہ میرے لیے یہ پانی کا انتظام کس نے کیا ہے یہ احسان مجھ پہ کس نے کیا ہے سیدہ میمونہ فرماتی ہے حضور یہ بچے عبداللہ بن عباس نے کیا ہے احسان کیا ہے تو آپ نے پھر بدلہ کیا دیا ہے سیدہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے میرے سر سے پکڑا اور دوسرا ہاتھ میری تھوڑی پہ رکھا داڑی کے نیچے رکھا اور پکڑ کر آپ نے اپنا مبارک لعاب میری زبان میں لگا دیا اور پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اللہم علم القرآن وفقہ ہو فی الدین اے میرے اللہ جو قرآن تُو نے مجھ پہ اتارا ہے میرے اس بچے کو سکھا دے اے اللہ جو قرآن تُو نے مجھے سکھایا ہے اس بچے کو سکھا دے نبی علیہ السلام پہ اس نے تھوڑا احسان کیا ہے تو آپ نے اس کے لئے آلی شان دعا کیا پھر دعا کا پتہ ہے کیا سیدہ ملے ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں چودہ سال کی جب میری عمر تھی میں قرآن پاک صرف میں نے حفظ ہی نہیں کیا تھا بلکہ اس کی تفسیر بھی مجھے آگئی تھی سب سے چھوٹے بچے اور صحابہ اکرام میں جب قرآن پاک کی کسی آیت کا اختلاف ہو جاتا نا ایک کہتا اس کا ترجمہ یہ ہے دوسرا کہتا اس کی تشریح یہ ہے بڑے بڑے صحابہ میں جب جگڑا ہوتا تھا ان میں فیصلہ یہ چھوٹا بچہ عبداللہ بن عباس کیا کرتے تھے احسان کیا ہے آپ نے توجہ کے ساتھ میری بات سنی ہے پیسے مجھے پتا ہے میرا داد کا گاؤں یہ پینڈ ہے اور ان کے پاس دولت زیادہ ہے زمیدار ہیں اپنے پاس رکھیں آپ کے مالوں کے اندر برکت ڈالیں بس آپ اپنے بیٹے پہ یہ احسان کریں کہ آپ توجہ کے ساتھ بیٹھیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی عظیم خوبی کیا ہے کہ آپ احسان کا بدلہ دیا کرتے تھے احسان فرموش نہیں تھے نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے پیار رفعی دین کرنا سنت ہے ہاتھ سینے پہ باندھنا سنت ہے انچی آبین کہنا سنت ہے تو یہ بھی سنت ہے نبی رحمت علیہ السلام احسان کو بھلایا نہیں کرتے تھے جب سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی آپ کا غمخار چچا بو طالب بھی دنیا سے چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک میں کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا ہر طرف سے مارنے والے ہی نکلا کرتے تھے تو آپ پناہ لینے کے لیے طائف کا روح کرتے ہیں کہ تم نے میری بات کو نہیں مانا تو طائف والے میری بات کو مان لیں گے لیکن ان ظالموں نے آگے سے پتھر مارنے شروع کر دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے عباشوں کو میرے پیچھے لگا دیا جن کی چھولیوں میں پتھر تھے وہ مجھ پہ برساتے تھے میں بے ہوشوں کے زمین پہ گرتا تھا مجھے پھر ہوش آتی پھر مجھے اٹھاتے پانی کے ساتھ مجھے ہوش دلاتے اور پھر مجھ پہ پتھر برساتے ہتا کہ جس طرح میرا چہرہ اٹھا میں بھاگ نکلا میں نے ایک باقی پناہ لے لی پھر بڑے بوجل قدموں کے ساتھ نبی علیہ السلام مکہ کی طرح واپس آ رہے ہیں اور آپ سہمے ہوئے ہیں درے ہوئے ہیں کہ اب مکہ میں کیسے داخلوں اب مکہ والے تو مجھے پھر ماریں گے اب کس سے امان لوں میری امان مجھے کون دے گا نبی علیہ السلام نے اپنے غلام زید کو ایک ایک سردار کی طرف بھیجا کسی نے بھی آپ کو پناہ نہیں دی ہاں ایک سردار ہے متعم بن عدی اس کی طرف جب آپ کا غلام گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں وہ آیا اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر بیٹوں کے ہاتھوں میں بھی تلوار ہیں اور سردار متعم بن عدی کے ہاتھ میں بھی تلوار ہیں نبی علیہ السلام کے اردہ گرد گیرا ہوا ہے بیٹے دائیں بائیں خود آگے چر رہے اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کرتا ہے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پناہ دے دی ہے جو ان سے لڑے گا ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے احسان کیا ہے یا نہیں کیا احسان کیا ہے نا اب تو بڑی مشکلات تھی مشکلات کے اندر اس سردار نے آپ پہ احسان کیے کہ اب کسی مکہ والے کو آپ کے قریب نہیں آنے دیتا تھا کسی کو جرد نہیں ہوتی تھی کہ پتھر ہی مار جائے یا برا بھلا ہی کہہ دے کیونکہ سردار تھا اور اس نے پناہ ابو جال نے پوچھا کیا تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا کہا کلمہ نہیں پڑھا مسلمان نہیں ہوا لیکن میں نے ان کو پناہ دے دی ہے کہا جس کو آپ نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دے دی ہے اب یہ احسان کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو یاد رکھے اب خوشی والا وقت آ گیا بدر کی لڑائی میں مکہ والوں کے ستر تو مارے گئے اور ستر قیدی ہو گئے ستر مارے گئے اور ستر قیدی ہو گئے سیئل بخاری میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس متعم کو یاد کیا جو اس سے پہلے فوت ہو گیا تھا بدر کے مار کے سے پہلے فوت ہو چکا تھا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان المتعم بن عدی حیین سمک اللہ منی بہا اولائل اصارا لترکتو ہم آقا فرماتے کاش آج وہ متعم بن عدی زندہ ہوتا جس نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا تھا اور وہ آج زندہ ہوتا اور میرے پاس آتا ان ستر کی سفارش کرتا تو اس کی سفارش پہ میں نے ستروں کو ہی ازاد کر دینا تھا نبی علیہ السلام کی عظیم خوبی کیا ہے کہ آپ احسان کو یاد رکھتے تھے میں نے اور آپ نے بھی احسان یاد رکھنے ہیں کہ نہیں یاد رکھنے ہیں اور سیدہ خدیجہ کے آپ پہ کتنے احسانات تھے کتنے احسان تھے سیدہ خدیجہ دنیا سے چلی گئی لیکن آپ اس کے احسانات کو بھلا نہیں سکے ماں احسان فرماتی ہے کسی زندہ بیوی پہ مجھے کبھی رشک نہیں آیا مجھے رشک آیا ہے تو خدیجہ پہ آیا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے ہی رہتے تھے اکثر خدیجہ کا یا ذکر کرتے رہتے تھے خدیجہ بڑی غم خار خاتون تھی امی عیشہ فرماتی ہے جب بھی قربانی کا گوشت ہوتا گھر کے اندر آتا اس کی تقسیم ہم شروع کرنے لگتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے آج ہی میں نے سیدہ بخاری میں پڑھا ہے او میری عیشہ اگر اس گوشت کی تقسیم کا آغاز کرنا ہے تو میری خدیجہ کی سہیلیوں سے کرنا ہے اس نے احسان کیے تو نبی علیہ السلام نے اس کے احسانوں کو بھلایا نہیں یہ وہ خدیجہ جو مالدار خاتون تھی جس کے خیمے کی دورییں سونے کے ساتھ باندھی جاتی تھی جب شادی ہوئی خدیجہ کہتی ہے حضور جتنا بھی مال ہے آج کے بعد میرا نہیں ہے یہ سارا مال آپ کا ہے جتنے احسان کیے امی عیشہ فرماتی ہے ایک دن میں نے حضور کو کہہ دی آقا کہ دنیا کے اندر خدیجہ ہی عورت ہے اور کوئی عورت نہیں ہے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو برس پڑے کہا اے شاہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی کانت بھی ہا کانت بھی ہا خدیجہ خدیجہ ہی تھی جب مکہ کے اندر سارے لوگ مجھے مارنے والے تھے میں پتھر کھا کر گھر میں جایا کرتا تھا تو خدیجہ میرے کتموں میں بیٹھ جایا کرتی تھی اپنے دوپٹے کو پھاڑ پھاڑ کے میرے زخموں پہ رکھا کرتی تھی اے شاہ خدیجہ کو میں ساری زندگی نہیں بھولا پاؤں گا کیونکہ اس کے مجھ پہ احسانات بہت زیادہ ہیں نبی علیہ السلام پہ جو بھی احسان کرتا تھا آپ احسان کو یاد رکھتے تھے سی البخاری میں ایک جگہ کافل ہے پانی ختم ہو چکے سواریوں کے لیے بھی پانی نہیں اپنے پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے نبی علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو بیٹھ جایا علی جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ سیدنا علی المرتضی نے تین چار ساتھیوں کو ساتھ لی ہے راستے کے اندر ایک خاتون کو دیکھا جو اونٹ پہ سوار ہے اور اس کے دائیں بائیں دو پانی کے بڑے بڑے مشکیزیں ہیں مہار سے پکڑ لیا کہا تم کون ہو چھوڑو میری اونٹنی کی مہار کہا تم ہمیں یہ بتاؤ کہ یہ پانی کہاں سے لے کے آ رہی ہے سی البخاری میں اس نے کہا پانی ادھر سے بہت دور ہے کہا کتنا دور ہے کہا اتنا دور ہے کہ اب تم ادھر سے پانی لینے کے لیے چلو تو کل اس وقت تم ادھر پہنچو گے یعنی چوبیس گھنٹوں کا سفر ہے پھر تمہیں پانی ملے گا سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں نہیں تم چلو ہمارے حبیب کے پاس ہمارے صدار کے پاس آؤ تمہیں اللہ کے رسول کے پاس لے کر چلتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے پاس اس خیتون خاتون کو لے آئے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا مشکیزیں ہیں آپ نے کہا اس خاتون کو نیچے اتار دو اس کو سیڈ پہ کر دیا نبی علیہ السلام نے اس مشکیزے میں سے جہاں سے پانی نکلتا تھا وہاں سے بندن کھولا رسی کھولی اور آپ نے دعا پڑنی شروع کر دی دم کیا دم کرنے کے بعد آپ نے کہا لاؤ برطن صحابہ برطن لے کے آ رہے ہیں سارے صحابہ پانی بھر رہے ہیں بھر کے لے کے جا رہے ہیں حتیٰ کہ جس نے غسل کرنا تھا اس نے غسل بھی کر لیا سواریوں کو بھی پانی پلا لیا صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نے سارے برطن بھر لیے لیکن پانی ختم نہیں ہوا جو مشکیزہ آپ نے کھولا تھا وہ پہلے سے ایسے لگا جیسے زیادہ اوپر رہے ہیں پانی اور زیادہ بڑھ رہے ہیں نبی علیہ السلام نے جب دیکھا سب نے پانی جتنی ضرورت تھی لے لیے سواریوں کو بھی پلا دیئے پھر آپ نے کہا جس کے پاس کھانے پینے والی اشیاء ہے لے کے آئے کوئی خجورے لے کے آ رہے ہیں کوئی ستو لے کے آ رہے ہیں جس کے پاس جو ہے سب لے کے آئے گھٹڑی بنا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوہ اللہ کی بندی ہم نے تیری پانی میں سے کم نہیں کیا لیکن اللہ پاک نے ہمیں پلایا ہے ولیکن سکان اللہ یہ پانی ہمیں اللہ نے پلایا ہے لیکن سباب تم بنی ہو تمہارا ہم پہ اتنا حسان ہے یہ لے جاؤ وہ لے کر چلی گئے اور اس نے اپنے گاؤں میں جا کے کہا ایک بندہ مجھے ملے یا تو وہ سچا اللہ کا رسول ہے یا بہت بڑا جادو کر رہے اب اس کا اتنا سا حسان ہوئے اور نبی علیہ السلام نے پتا کیا کیا ہے یہ جہاد والا قافلہ ہے آپ نے فرمایا اس کے گاؤں کا نام پوچھ لو اس عورت کا ہم پہ حسان ہے اب تم نے جا کے اس عورت کے گاؤں پہ حملہ نہیں کرنا اس عورت کے گاؤں پہ تم نے حملہ نہیں کرنا کیونکہ اس خاتون نے ہم پہ حسان کر دی ہے نبی علیہ السلام تو اتنے حسان مند تھے کہ اگر کسی کا پانی بھی تھوڑا سا استعمال کی ہے تو آپ اس پورے بستی والوں کو نقصان نہیں پنچاتے تھے ہم تو جہاں سے کھاتے ہیں ان کو معاف نہیں کرتے ہم تو ان کو نہیں معاف کرتے نبی علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے اس عورت نے ہم پہ حسان کیا ہے تم نے اس کی پوری بستی پہ حملہ نہیں کرنا صحیح البخاری میں میں نے خود پڑھا ہے صحابہ اکرام اس بستی کے علاوہ آس پاس کی ساری بستیوں پہ حملہ کر کے اس کو فتح کر رہے تھے اس بستی پہ حملہ نہیں کر رہے تھے پھر اس عورت نے ساری بستی والوں کو اکٹھا کیا کہ مجھے پتہ چل گئے کہ یہ جو آس پاس پہ حملہ کرتے ہیں ہم پہ کیوں نہیں کرتے میں نے ان پہ تھوڑا سا حسان کی ہے حالانکہ وہ ان کا حسان ہے کہ جس برتن سے انہوں نے پانی لیا تھا ابھی بھی اس برتن سے پانی ختم نہیں ہوا لیکن یہ کتنے حسان مدل ہو گئے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہیں کر رہے اس عورت کی دعوت پہ سیل بخاری میں ہیں پوری بستی نے کلمہ پڑھ کے مسلمہ اسلام کو قبول کر لی ہے نبی علیہ السلام کی پیاری سنت کیا ہے احسان جو آپ پہ کرے اس کو اچھا بدلہ دینا چاہیے احسان جو آپ پہ کرے تو اس کا کیا کرنا چاہیے اس کو اچھا بدلہ دینا چاہیے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندے پہ سب سے زیادہ احسانات کس کے کوئی بتا سکتا ہے بھئی آپ سے میں نے سوال کیا ہے اردو زبان میں کہ دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر بندے پہ سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں کس کے ہیں ہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کے والدین کا جو جتنے احسانات ہیں دیکھیں نا میں ادھر سڑک پہ کھڑا ہوں کوئی آئے مجھے مورسیکل پہ بٹھائے اور جدر میں نے جانا ہے ادھر چھوڑ آئے میں اس کو یاد رکھو گا یار اس نے بڑا احسان کیا تھا تو ماں باپ نے تو کبھی نہیں چھوڑا ہوگا باپ تو دس سال چھوڑتا رہتا ہے میڈر کے لیے کبھی سکول چھوڑنے کے لیے جا رہے کبھی لینے کے لیے جا رہے اور ماں کے بے شمار احسانات ہیں وہ اللہ کا کیسے شکریہ دا کرے گا جو اپنے ماں باپ کا قدر نہیں کرتا ماں باپ کا قدر دان نہیں ہے اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے شرط لگائی اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی کس کا ذکر کیا ہے ماں باپ کا اور ایک جگہ یہ بھی کہا ہے اَنِ شکر لی والی والی دیگ او میرے بندے میرا بھی شکریہ دا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا کر ایک زیابی نبی علیہ السلام کے پاس آیا عرض کرتا ہے اللہ کے حبیب جو آپ نے مجھے فرائض بتائے ہیں اگر میں نمازوں کی پبندی کرتا رہوں رمضان کے روزے رکھتا رہوں زکاة ادا کرتا رہوں توحید پہ قیم رہوں آپ سے پیار کرتا رہوں تو مجھے کیا ملے گا آپ فرماتے ہیں اممہ تعالیٰ خادہ کانم عن نبیین والصدیقین والشہدائی یوم القیامہ مالم یعق والدی آپ فرماتے ہیں جو ان ارکان کی پبندی کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا قیامت کے دن اللہ اس کو انبیاء کا ساتھ عطا کرے گا لیکن شرط ایک ہے انبیاء کا ساتھ کیسے ملے گا آپ فرماتے ہیں ایک شرط ہے وہ کون سی شرط ہے مالم یعق والدی کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام فرمان نہ ہو نمازیں تب فیدہ دیتی ہیں جب ساتھ والدین کی خدمت ہو قرآن کی تلاوت قرآن کو حفظ کرنا قرآن کو یاد کرنا قرآن کا کاری بننا تب بھی فیدہ دیتا ہے جب بندہ ساتھ ساتھ ماں باپ کا خدمت گزار ہو وگرنا بیکار سب نے کیے نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں سلاسطن لا يقبل اللہ منهم صرفم ولا عدلہ تین قسم کے بد نصیب ایسے ہیں جن سے نہ اللہ فرضی عبادت قبول کرتا ہے نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے ان میں سے پہلا بندہ کون سا ہے الْعَاقُ لِي وَالِدَيْهِ ماں باپ کا نافرمان ان کی نفرضی عبادت قبول ہوتی نہ نفلی ہاں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یہ تو بہت بڑی نیکی آخری بات یہ تو بہت بڑی نیکی ہم تصور نہیں کر سکتے اللہ کی قسم ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں نا باپ نے کہا بیٹا پانی پلاو میں نے پانی پکڑا پلا دی یہ معمولی بات ہے ماں نے کہا بیٹا یہ کرو یہ کرو سبزی لادو فلاں کام کرو میں کر دوں یہ کوئی معمولی بات نہ اس کو سمجھیں اللہ کی قسم ہے جو اپنے ماں باپ کو پانی پلاتا ہے اس کا اتنا بڑا ثواب ہے جیسے وہ اللہ کے محبوب پیغمبر کو پانی پلا رہے ہیں مسجد میں بیٹھا ہوں کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہے آج صحابہ اکرام کا تذکرہ سنتے ہوئے ہمارے دل میں بڑا شوق اٹھتا ہے گوش میں اس وقت زندہ ہوتا میں حضور کی ایسے غلامی کرتا میں آپ کی ایسے خدمت کرتا ہو یہ ثواب تجھے آن بھی مل سکتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کر اللہ کی قسم اتنا ہی ثواب ملے گا اٹھاؤ صحیح مسلم سبریم کورٹ کی روایت نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی مسلمان ہوا تین چار دن آپ کے ساتھ گزارے ارز کرتا ہے آقا اُبَایُعُكَ عَلَى الْحِجْرَةِ بَالْجِحَاد اے اللہ کے عبیب اب مجھے آپ سے پیار ہوگے اب مجھ سے آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوگی اے اللہ کے عبیب ہاتھ نکال لیں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اب کبھی بھی اپنے وطن واپس نہیں جاؤں گا جو اس علاقے سے آیا ہوں وہ اس علاقے واپس نہیں جاؤں گا اب ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا آپ کی خدمت کروں گا اے اللہ کے عبیب میں نے اپنے وطن کو آج سے چھوڑ دیا ہے اور جہاں کئی بھی آپ جہاد کے لیے جائیں گے آپ کے ساتھ میں لڑوں گا آپ کا دفاع میں کروں گا دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے گا میں اپنے سینے پہ کھاؤں گا آپ کے ساتھ مل کر میں جہاد بھی کروں گا اور میں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا ہجرت کر لی ہجرت بہت بڑا عمل ہے نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ ہجرت کرنے سے اللہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کہتا ہے اللہ کے عبیب میں آج سے ہجرت کی نیت کر لیے اب وطن واپس نہیں جاؤں گا بہت بڑا عمل ہے اور دوسرا عمل آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کروں گا آپ کے غلامی بھی میں کہتا ہوں ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف اور صحابہ اکرام کا ایک لمحہ جس لمحے میں انہوں نے ہمارے حبیب کا دیدار کی ہے ہم تو اس نے کی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ورز کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کروں گا صرف دون پینے والا نہیں اگر خون کی ضرورت آئی تو میں خون بھی پیش کروں گا نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ما تب تغیبی ما ہجرت کے ساتھ کیا چاہتے ہو میرے ساتھ جہاد کرنے کا تیرا مائنڈ کیا ہے ارادہ کیا تجھے کیا ملے گا عرض کرتا ہے اب تغیل عجر من اللہ ہجرت کر کے اللہ سے عجر لوں گا جنت لوں گا جنت میں آپ کا ساتھ لوں گا جہاد کروں گا اللہ سے عجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا یہ جوان ہے اگر اس کے ماں باپ زندہ ہوئے تو یقیناً بوڑے ہوں گے آپ فرماتے ہیں اللہ کا من والدئی کا آحد حیون کیا ماں باپ میں سے کوئی زندہ بھی ہے عرض کرتا ہے بلکی لاغما یا رسول اللہ اللہ کیا بھی ماں باپ تو دونوں ہی زندہ ہیں نبی علیہ السلام پھر پوچھتے ہیں تم حجرت کرنا چاہتے ہو تم میرے ساتھ مل کر جہاد کرنا چاہتے ہو ماں تب تغیبی ماں تیری نیت کیا ہے ان دو کاموں کے ساتھ تمہارا ارادہ کیا نیت کیا کیا تجھے ملے گا عرض کرتا ہے اب تغیل عجر من اللہ حجرت کروں گا اللہ گناہ معاف کرے گا آپ کے ساتھ جہاد کروں گا اللہ راضی ہوگا اللہ مجھے جنت دے گا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ارجع الہ والدہی کا ففیہ ماں فجاہد نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ پھر اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ تم میری خدمت نہ کرو میرے ساتھ جہاد کے لئے نہ جاؤ بلکہ اس کے بدلے اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلے جاؤ ان کی خدمت کرو ان کی نوکری کرو ان کی غلامی کرو اللہ پاک نے جو تجھے سواب حجرت کا دینا ہے میری خدمت کا دینا ہے میرے ساتھ جہاد کرنے کا دینا ہے اللہ پاک وہی سواب تجھے والدین کی خدمت میں عطا کرے گا ماں باپ کی خدمت بہت بڑی نیکی ہے آپ نہیں جانتے کہ یہ نیکی آپ کو کہاں تک پنچا سکتی ہے عویس کرنی نے تو میرے حبیب کو دیکھا ہی نہیں تھا عویس کرنی نے حضور کو نہیں دیکھا تھا تو پھر کیا بات تھی آپ فرماتے ہیں اے عمر اگر تیری زندگی میں عویس آ جائے تو اس سے اپنے لیے میری امت کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروا لینا کس کو کہا جا رہا ہے یہ عمر کو معمولی انسان ہے آپ فرماتے ہیں لو کانا بادی نبی اللہ کانا عمر میرے بعد کو نبی نہیں آنا اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو اللہ نے عمر کو اپنا پیغمبر بنانا تھا حضور کیوں کہا عمر مجھے مشورہ دیتا ہے میں اس کی بات کو نہیں مانتا لیکن یہ جیسے مشورہ دیتا ہے اللہ اس کے مطابق رات کو قرآن نازل کر دیتا ہے اتنا مقام ان کو کہا جا رہا ہے عمر اگر عویس آ جائے تو اس سے دعا کروا لے نا کیوں حضور اے عویس اس نے اپنے ماں کی خدمت کی اپنے علاقے میں مثال قیم کر دی ہے ماں کی خدمت کی وجہ سے اب وہ اللہ کی طرف جب ہاتھ اٹھاتا ہے جیسے کہتا ہے اللہ ویسے کر دیتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا یہ مقام آج آپ کو مل سکتا ہے ماں باپ گھر کے اندر ہیں آپ کے پاس اللہ کی قسم جنت کا سنیری موقع ہے حاصل کر لیں اللہ حب العزت مجھے اور آپ کو سمینے کی توفیق عطا فرمائے وَاقُدُكَوْدِحَادَ اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ وَلَكُمُ الْإِسَائِ الْمُسْلِمِينَ